موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام میں بھی پاکستان ہوں کے ساتھ آپ کا میزبان آصف مل حاضر خدمت ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے انتظامی ایک طرف سے سلام پہنچے عزیزو آج کا ہمارا پروگرام ایک انتہائی سنسیٹیو اور اہم مسئلے کے حوالے سے ہے جو کہ پاکستان میں مختلف جو ایڈز ہیں جو مختلف اشتہارات دیے جاتے ہیں جوبز کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہے کہ اس میں کس طرح کی ڈسکرمنیشن جو ہے وہ منورٹیز کے ساتھ برتی جاتی ہے آج اس پر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ بہت ہی موزز مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بھائی مورس جان جو کہ لوکل کانسلر بھی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل ورک میں بہت آگے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھائی جان باسکو موجود ہیں جو کہ ٹی وی انکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی سرگرمیوں میں بھی بہت جو پیش پیش رہتے ہیں آج میں پہلا جو سوال ہے وہ بھائی مورس سے کروں گا اور ان سے یہ جانا چاہوں گا کہ بھائی مورس کے وہ آپ ہمیں بتائیے بلکہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ایکشلی ایڈز کا جو مسئلہ ہے یا پرابلم ہے یہ ہے کیا ہاں جی بھائی آصف یہ مسئلہ ہمارے ملک کے لیے بہت ایک شرمناک چیز ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایڈز آتی ہیں نیوز پیپر میں اور ان میں بہت سے ایڈز جن سے آرڈنری یہ چھوٹے چھوٹے جوابز ہوتے ہیں مالی نائب کا صد وغیرہ لیکن آخر میں جب یہ ایک سویپر یا کوئی سینیٹری ورکر ہو تو اس کے ساتھ خانے میں لکھ دیا جاتا ہے فور نان مسلمز اونلی اور یہ اتنی آپ سمجھ لیں ہم اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اس وقت اس طرح کا تاثب کرنا اپنی قوم کی مائنورٹیز کے ساتھ یہ بہت شرمناک ہے ہمیلیٹنگ ہمیلیٹنگ اس کے علاوہ یہ پاکستان کی کونسٹیٹیوشنل کے بھی خلاف ہے اور دوسرے قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ بھائی جان کا بھی میں موقف لے لوں بھائی جان آپ دیکھیں کہ ہمارے کونسٹیوشن میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ صدر اور وزیراعظم صرف نان مسلم نہیں بن سکتا صرف مسلمان بنے گا لیکن جب جمع دار کی سینیٹری ورکر کی جواب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ صرف نان مسلم بن سکتا ہے تو یہ اتنی زیادہ معاشرے میں ایک قانونی کونسٹیوشنلی یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے بھائی آصف آپ نے بڑا اچھا ایک تو فرسٹ اپ آل تینکیو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں اور یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سال بچھلے سال ہم نے جو ہے ستر سال کمپلیٹ کیا تھا اب ہمیں پاکستان جو ہے اکتر سال کا ہو گیا ہے بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ جس ٹم انڈیا صرف انڈیا تھا تو اس ٹم بھی یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہوتے تھے وہ دلت ہوتے تھے اور وہ کیونکہ ذات پاتھ جو تھی وہ انڈیا سے چلتی آ رہی تھی تو جب اسی طرح سے جب لوگوں نے اس برے سغیر میں مسیحت کو قبول کیا تو انہیں صرف یہ ہی رکھا گیا کہ انہیں جو ہے اس طرح کے جو ہے اور جابز میں رکھا جائے لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اکتر سال ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ مسیحوں کے لیے بلکل بلکہ منورٹیز کے لیے بلکل تبدیل نہیں کیا اور ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ خاص طور پر مسیحوں کا جو کردار جو ہے تعلیم کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں بلکہ ہمارے انسٹیٹوشن سے لوگ پڑھ کے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ وزیراعظم یا صدر بنتے ہیں تو اگر وہ ان انسٹیٹوشن سے پڑھ کے جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی گورنمنٹ میں ہو تو پھر وہ ہمارے لیے بڑی شرم رکھ بات ہے بہت شرم کی بات ہے یہ بہت کچھ ٹھیک کا ہے آپ نے اور اس پر والے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک انفرادی اخلاقیت ہوتی ہے ایک شخص کی کہ اس کا اخلاق کیا ہے کیا اس کے جو ایکٹس ہیں ایک قوموں کا اخلاق ہوتا ہے اور قوموں کا جو اخلاق یا قوموں کی نیشنز کی جو ایتیکس ہے وہ جج کی جاتی ہے کہ اس میں جو کمزور طبقات ہیں اس قوم کے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ ہے پاکستان میں مینورٹیز کے ساتھ وہ انتہائی شرمناک ہے 21 سنچری میں لیکن اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور میں بھائی مورس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے یہ ایک ایشو ہے اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے آپ ہاں جی بھائی آسف میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہماری ایک all parties parliamentary group for Pakistani minorities جو انسا پارلیمنٹ میں ہے اور جس کے members member of MPs ہیں یا house of laws کے member ہیں تو پہلی دفعہ جب میں نے یہ ایڈ دیکھی تو میں نے اے پی پی جی کی طرف سے ایک خط لکھوایا اپنے پنجاب چیف منسٹر کو شہباز شریف کو اور اس کو اے پی پی جی کے فیس بک پر دل کھایا تو آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ اس کے بعد ایک مجھے ایک پاکستانی کرسچن سٹوڈنٹ نے ان باکس کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلے کو بہت اچھی طرح اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اتنا شرمناک واقعہ ہے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سٹڈی کیا ہے کالج تک اور اب ہم سٹوڈنٹس ایک جگہ بیٹھ کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس چیز کے لیے اپلائی کریں اور جب ہم ایسی ایڈز کو دیکھتے ہیں تو میرے جو ان سے دوست ہیں وہ کچھ کہتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں کیا میرے لیے وہ کیا توقع کرتے ہیں اور میرے لیے یہ کتنا احساس کم تری میرے لیے ہوتا ہے جب میں اپنے دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی کوئی ایسا ایڈورٹس میری نظر سے گزرے تو اسی وقت ایک لیٹر لکھا جائے ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا سندھ پولیس کی طرف سے شاید یہ کیمرے کو نظر آ جائے کہ ساری نوکرییاں تھی سب کے لیے اپن تھی لیکن جب یہ سویپرز کا آتا ہے اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے صرف غیر مسلم کے لیے اور یہ اس کو ان کو لکھا گیا چیف منسٹر آف سندھ کو اس کے بارے میں تو اس کے بعد کوئی جواب تو نہیں آیا لیکن اس کے بعد میں نے سندھ میں ایسی کوئی ایڈورٹس نہیں دیکھی حالانکہ پنجاب میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ حد تک آتی ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو بالکل جرسے کھار دیا جائے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں یونائٹیڈ نیشنز تک میں نے ایک رابطہ کیا ہے یونائٹیڈ نیشن ایسیل ریپورٹور فور فریڈم آف ریلیشن اور ان کو جب یہ ایک لیٹر کوپی کر کے بھیجا گیا ہے لیٹسٹ واقعہ جو ان سے ہوا ہے یہ پنجاب میں تھا احمد شہین اہا جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ان سے میں نے بات چیت کی تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا سیریس واقعہ ہے اور آپ کے پاس کوئی اور ایکزامپلز ہیں میں نے کہا ضرور ہیں اور میں اب ایک فولڈر تیار کر کے ان کو بھیج رہا ہوں تو ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر اٹھائیں گے یہ بہت یہ اچھی خبر ہے کہ آپ کی ایفرٹس سے کم سکم سندھ میں اب اس طرح کی کوئی ایڈورٹائج نہیں آرہی اور امید ہے کہ پنجاب میں بھی اگر ہم اس طرح سے اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں گے یہ تھوڑا سا ہمشت پروگرام سے تھوڑا سا ہٹکی ہے سوال لیکن میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹچ دے لیں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو ہم اتنی ایفرٹس یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو ان کو اپریشیٹ نہیں کر دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ ایفرٹس جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ہو رہا تو آپ پاکستان آ کے یہ کام کریں یوکے میں بیٹھ کے ایسے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ میں چاہتا ہوں دو دو منٹ کا کومنٹ دونوں بھائی کر دیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام ہے اپنی ہماری اپنی قوم ہے جس کے لیے ہم یہ ساری ایفرٹس کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر وہ دوست جو کہ اس طرح کا اس طرح کا ڈسکریجنگ رویہ ہے دیکھیں میں تو اس میں بھائی عاصف یہ کہوں گا سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی اچھا کوئی کام کرتا ہے آپ کے ملک کے لیے آپ کی قوم کے لیے پہلے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ آپ تنقید آپ تب کریں کہ اگر آپ کے پاس پراپر انفرمیشن ہو اور اگر آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں اے پی پی جی بنائی ہے ساری چیز کی ہے ہم سب اس کے ساتھ تھے مطلب ہم میں سے کوئی وہ نہیں ہے جس کو نہیں پتا ان ایفرٹس کی وجہ سے ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایکشن لیے گئے ہیں یہ جس طرح مورس صاحب نے کہا کہ اس میں کمی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے ایفرٹ گئے ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں یہ سارے پاکستان میں کتنے ہی منورٹی میمبرز ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے کوئی ایفرٹس کیے گئے یہاں سے کر ایک لیٹر جاتا ہے تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی تو میں یہ چاہوں گا اپنے ان تمام ناظرین کو جو ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہا اور خاص طور پر ہماری وہ جو منورٹی کمیونٹی ہے وہ پلیز اس کو دیکھیں اس کو ڈسکرش نہ کریں بلکہ انکرش کریں اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی رونگ انفومیشن ہے جو لوگوں نے انہیں کہی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتی یا نہیں کرتی تو انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو یہاں پر ان کے لیے درد رکھتے ہیں اور اپنے ایفرٹس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور بھائی مورا صاحب بھی دیکھیں کہ مطلب آپ ہیں بھائی جان ہیں آپ اپنا time is money in this country تو time ہی سب کچھ ہے تو اپنا time آپ دیتے ہیں بہت قیمتی چیز ہے اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں ایفرٹ بھی کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہ آپ time spend کر سکتے ہیں وہ بھی قربانی دیتے ہیں کہ آپ جا کے پھرتے ہیں کہ جاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں کہ ہماری پاکستان میں community کی بہتری ہو لیکن اس کے باوجود مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں اس کو recognize نہیں کرتے acknowledge نہیں کرتے appreciate نہیں کرتے کیا کہیں گے آپ ایسے لوگے بھائی آسف ایک تو ہوتی ہے تنقید مصبت تنقید وہ ہم appreciate کرتے ہیں لیکن منفی تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے آپ کسی کے کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی interest نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب انیس طریقہ کو ہم نے آپ کو اور بھائی جان باس کو appreciate کیا تھا پارلیمنٹ میں جو ان سے لوگ کام کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی اور یہ ہمارا attitude یہ ہونا چاہیے کہ جو ان سے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو appreciate کیا جائے اس کی بجائے کہ ان پر تنقید کی جائے اور میں آپ کو پھر دوبارہ اسی مسئلے کی طرف لے کے آوں گا اس کا ایک بہت simple حل ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا کوئی بھی سندھ گورنمنٹ وہ ایک notice issue کر دے کہ ہم اس مسئلے کو اس مسئلے کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں کسی department کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پیشے کے ساتھ یہ لکھے اور اس کے لیے ایک simple حل ہے کہ وہ اپنے ہمارے جو ان سے minorities کے نمائن دیں ان کے چیف منیسٹر تک چلا جائیں اگر یہ ہو جائے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن لوگ اس طرح کا حل دھونڈے کے بجائے وہ تنقیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلوں کا حل دھونڈا جائے جی بہت اچھا بلکہ ہمارے جو ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے علم میں کوئی ایسا ایڈ آئے پنجاب گورنمنٹ یا کسی بھی جگہ سے تو آپ ضرور ہمیں فیس بک پہ یا اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس مسئلے کو جب تک یہ حل نہیں ہو جاتا اس کو اٹھاتے رہیں اور دوسرا شباز بھٹی صاحب نے پانچ پرسنٹ کوٹا منظور کروایا تھا اگر کسی بھی میکٹ میں میں وہ پانچ پرسنٹ کوٹا انپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ بھی ہمیں بتائیں ہم اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے بھائی جان آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ایشو ہے یعنی رسپانسیبیلٹی کا یا گورنرس کا اس سارے مسئلے کے حوالے سے اس میں آپ کیا مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیں گے کیا اٹھ کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے نمائندے جیسے پاکستان سے جو منورٹیز کے ہیں کرسچن بھی ہیں ہندو بھی ہیں ایم این اے ہیں پی ہیں سینیٹرز ہیں یہاں پہ بھی آتے ہیں اور آپ کی ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی ہیں اور آم شور کہ آپ نے یہ مسئلہ ان کے سامنے اٹھایا بھی ہوگا تو کیا ان کی رسپانس ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پہلے تو میں اوبرالہ آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی کہ گورنرس کا جو ایشو ہے ٹوٹلی طور پہ آپ دیکھیں گورنرس جو ہے نا وہ سبائی بھی اور جو وفاقی بھی ہے وہ ان سارے مسئلوں پہ بڑی ہی کمزور نظر آئی ہے وہ صرف ہمارے مسئلوں پہ نہیں وہ ایک ڈسکرمنیٹری ایڈ پہ ہی نہیں اگر ہم صرف ایک مہینے پہلے چلے جا تو وہ دھرنام ہے کسی کو نہیں بھولتا جو نومبر کے مہینے میں شروع آتا اور جس نے پورا کو تقریبا کو سترہ دن جو ہے پورا اسلام آباد بلوک کیا تھا اس میں ہی آپ دیکھ سکتے کہ کتنی ہماری ایڈمنیسٹریشن کمزور ہے اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ اس میں گورنرز کا ایشو بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مورڈس نے جیسے کہا تھا کہ چیف منسٹر میں تو کہتا ہوں یہ بات چیف منسٹر کی ہے ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں ایک محکمہ کو اس کو خود ہی اس کے جو وزیر ہے اس کو ایک ایمپلیمنٹیشن کر دینی چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایڈ نہ دے اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے حقوق ہیں ان کے گو کہ آپ نے وزیراعظم اور صدر پاکستان یا آلہ عودوں چیف آف آدمی سٹاپ پہ تو نہیں لیکن کم از کم جو دوسرے عودیں ان پہ تو ان کو برابر کے حقوق دیں اب بات آگی کہ جو منورٹیز کے نمائندے آتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کافی دفعہ ان سلسٹروں میں بات کی اور آپ یقین کریں کہ ہندووں کے نمائندوں کو بھی پاکستان سے جو منسٹر سے ان کو بھی لائن پہ لیا ہے مجھے اس طرح کہ لگتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان ساری چیزوں کو اچھالنے سے یا ان چیزوں کو اٹھانے سے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ بینک پہ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو یا وہ بھی یا پارٹی لیڈرشپ موستنی بات یہ ہے کہ جب تک ہم پارٹی لیڈرشپ کو خوش کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم قوم کے لیے کچھ نہیں سوچتے اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ان ایڈز کو ختم کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک سٹیپ آگے جا کے بات کرنی چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک تو خود اپنے ٹیلیویجن کے پروگرام سے کافی دفعہ اس ایشو کو اٹھایا اور بڑی دفعہ بات کیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہے گورننس کے انہیں ختم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ بھائی چانباز کو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زبانی کلابی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس پر اڈریس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر کسی بھی میکمہ کو اگر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس طرح کا ایڈ نہ دیں دل ازاری جس سے ہوتی ہے اور اگر وہ کوئی بھی میکمہ اس کی طرف اس طرح کا ایڈ آتا ہے تو اس میکمہ کا جو ہیڈ ہے اس کو اگر ڈیسمس نہیں کیا جاتا کم اس کم اس کو سسپینڈ کیا جائے اس کی ٹرانسفر ہو یا کوئی جواب تلبی ہو میرا خیال دو اتن دفعہ ہوگا تو اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا ایک چیز ایڈ کرنا جو بھائی آسف آپ کے سوال کے میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ اٹھا ہے کہ اگر سزا ہونی شروع ہو جائے اچھا ہوتا کیا کہ انپورچنٹی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کیسز میں دیکھ لیں کہ گوجریہ کا مسئلہ لے لیں یا کوئی اور بڑا مسئلہ لے لیں وہ ہوتا کیا کہ پولیس کو تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لگا دیا جاتا اور اس کے بعد پھر ان کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پروپر طریقے سے ان کو لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی بھی وائلیٹ کرے رولز کو تو اسے کیا سزا ہونی چاہیے کیونکہ سزا نہیں ملتی تو زاری بات ایک وہ انکرش کر رہے ہیں آپ معاشرے میں جیسے قصور میں ہی ہم نے پروگرام کیا ایسے پہلے کہ وہاں پہ وہ زینب کے ساتھ جو قتل اور ریپ کا جو مسئلہ ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹھ دو سال پہلے وہی پہ ایک پرناؤگرافی کا رنگ پکڑا گیا تھا قصور شہر میں اس میں کچھ دھائی تین سو بچوں کی پرناؤگرافک ویڈیوز ابھی بھی پوری دنیا میں جناب وہ فرخت ہو رہی ہیں لیکن اس کے ذمہ داروں میں اسے کسی کو سزا نہیں دی گئی تو اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ زینب کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے میں بھائی مورس کی طرف چلوں گا کہ انہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے لاکھوں میں ویورز ہیں پوری دنیا میں جو اس پروگرام کو آپ کے توسط سے اور زندگی ٹی وی کے توسط سے آپ کو وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا انہیں کہنا چاہیں گے کہ کیا ناظرین جو ہمارے ویورز ہیں کیا کنٹیبیشن وہ کر سکتے ہیں کیسے وہ خود کوئی ہلپ کر سکتے ہیں یہ ایڈز کا جو مسئلہ اس کو حل کروانے کے لئے ہاں جی بھائی آسف میں کہوں گا کہ اگر وہ خود لیٹر لکھنا چاہتے ہیں اپنے چیف منسٹر کو ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر وہ آپ کی توسط سے ہمیں بھی یہاں پر بنائیں تو ہم بھی اس پر ضرور ایکشن لیں گے اور میں کہوں گا زنگی ٹی وی کا شکریہ کہ اس کے ذریعے یہ مسئلہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا فیوچر میں اور یہ میں اپنے مجورٹی بھائیوں کو بھی کہوں گا اور بھینوں کو بھی کہوں گا کہ یہ اتنا ضلیل امیس رویہ ہے جس کو ضرور ختم کیا جانا چاہیے مائنورٹیز کے ساتھ اور کتنے برے سلوک کیا جاتے ہیں لیکن یہ ان کی ناک زمین پر رگڑنے کے مترادف ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں اس طرح ہوتا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے اور خود اسلام کے خلاف بھی ہے اور اس چیز کے ذریعے آپ خود پاکستان کی تسلیل کرتے ہیں پوری دنیا میں جب لوگ اس طرح کی چیدیں دیکھتے ہیں اور پاکستان کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو برابر کا شہری سمجھتے ہیں ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو میں اس پروگرم کے توسط سے ان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہو تو آپ پر کیا کریں گے تو اگر میں تو آپ پہ شک نہیں کرتا اگر آپ واقع ہمیں بھائی سمجھتے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے عزت دیتے ہیں جیسے اپنے بھائی کو دیتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے ہم سے زیادہ اس کو اٹھائیں کہ اس طرح کے ڈسکرمنٹری چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ اگر اس ملک میں یوکے میں آپ رہتے ہیں بہت سارے ہمارے پاکستانی مسلمان دوست بھی رہتے ہیں یوکے گورنمنٹ اگر اس طرح کے ایڈبرٹائزمنٹ دے کہ جو سویپر کی جابز ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے ہوں گی تو آپ کو کیسا لگے گا ٹھیک نہیں نا تو یہ کہ اگر ایسا بریڈش کورمنٹ کرتی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ حق کی اور سچ کی اور اچھی بات ہے اسی طرح سے پاکستان میں جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو بھی جائیے کہ آپ اپنے اپنا بھائی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر بھائی ہونے کا ثبوت دیں اور ہمارے ساتھ سٹینڈ لیں اور پاکستان میں جب ہمارے منورٹیز کے نمائندے ہیں ان پر اور زیادہ خازمداری آتی ہے کہ وہ اس چیز کو وہ بھی اٹھائیں اس حوالے سے جو اس وقت تک جو اسمبلی میں آپ کے علم میں ہے کسی ہمارے ممبر پارلیمنٹ میں کوئی کسی آسیہ ناصر سب سے زیادہ بات کرتی ہیں باقی تو کوئی خموشی زیادہ رہتی لیکن کسی نے بھی کوئی بات کی اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بات تو ضرور انہوں نے کی ہے آئے تھے تو میں نے ان سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں بات کیے لیکن دیکھیں جب تک کسی چیز کو آپ فالو اپ نہیں کریں گے یا تو پھر یہ نہیں کہ آپ اس کا بل پاس کر دیں آپ جب تک اس کو دیکھیں نا لیجسلیشن تو تب بھی اپروو ہوگی نا کہ جب آپ اس کو بل پیش کریں گے تو بل ہی اگر آپ نہیں پیش کریں گے پہلی بات ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے یہ ختم کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کوئی ایسا کوئی بل نہیں ابھی تک میں نے دیکھا بات ضرور وہ کرتے ہیں کہ مطلب سے اگر پرائیوٹلی اگر کوئی بل پاس کرتا ہے تو اس کی حیثیت تو صرف پرائیوٹلی رہتی ہے دیکھیں اخبار میں تو میں بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں اور کتنی بھی دے سکتا ہوں اور اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہوں لیکن بات یہ کہ جب لیڈیلی ریسنٹ ہو جائے گی وہاں سے اپروو ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے مرد صاحب سے کوئیسٹن کیا تھا اور اس میں آپ نے اسلام کی بات کی تو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بات آتی ہے کہ صفائی نصب ایمان ہے میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں دنیا میں جا کے اگر وہ وہاں پہ ذمہ داری یہ نبھائی جا سکتی تو پاکستان میں کیوں نہیں نبھائی جا سکتی اور جبکہ یہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان وہ سب کا یقصہ ملک ہے اور یقصہ ماری ذمہ داری ہے ہاں جی اگر نصب ایمان ہے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ خود بھی تھوڑی سی لیں اگر مکہ یا مدینے میں لے سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں یہ بڑا پڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا تو اس میں اس حوالے سے چونکہ ہمارے پاس اب تھوڑا سا اور ٹائم ہے تو اس حوالے سے اور کوئی مطلب ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جو یہاں پہ رہنے والے پاکستان امسی ہی یوکے میں یا یو ایسے میں یا کینڈا میں یا اسٹریلیا میں رہتے ہوئے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے لوکل آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ اپنے لوکل میمبر پارلیمنٹ کو وہ لکھیں کہ اس مسئلے پہ پاکستان حکومت سے بات کی جائے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونے جی کیا کرنا چاہیے آپ کی ساتھ دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جو لوکل ایمپیز ہیں آپ کے بہت زیادہ رائٹس ہیں دیکھیں جس طرح کہ مورس صاحب نے حوالہ دیا اور یہ آپ کو میں نے پھر ایک دفعہ کوٹ کروں گا کہ جب ای پی بی جی بنائی گئی تھی دوہزار پندرہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جس جس جگہ پہ بھی لوگ رہتے ہیں کیونکہ آپ ٹیکسپیئر ہیں آپ کا جو لوکل آپ کا جو لوکل کانسلر سے لے کے آپ کا جو ایمپی اے کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو یو ایس اے ہو کانگریس ہو سینٹ ہو وہ سب آپ کی آواز کو سنیں گے پہلی بات ہے کہ آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آپ ان تک یہ مسئلہ تو لے کے جائے یہ ساری چیز ہوگی اگر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے نہیں تو وہ حال تو کوئی بھی نہیں آکے کرے گا دیکھیں نا یہ تو آپ کو سب کو پتہ لگ جائے تھا کہ کوئٹہ میں ایک چرچ پہ دھماکا ہوا یا کسی ایک گوجرہ میں ہوا لیکن اس کے بعد اگر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں تو ان ساری چیزوں کو تو نہیں دیکھیں گے یہ تو آپ کا کام ہے اس مسئلے کو جو ہے ان تک لے کے جائیں اور میں اس میں مزید اصافہ کروں گا بھائی یاسد کہ اپنے نمائندوں کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر جیسے میں نے ذکر کیا تھا یونائٹی نیشن سپیشل ریپورٹور فور فریدم آف ریلیجن اور پاکستان کا ہر تین سال بعد ہر ممالک کی طرح یو این او میں جا کے اگزامن کیا جاتا ہے ریکورڈ اگزامن کیا جاتا ہے جسے یونیورسل پیریادک ریویو کہا جاتا ہے اور اس میں ان طرح کے مسائل کو اٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جن سے جیسے کہ یونائٹیڈ کنگڈم کے امبیسیڈر ہے ہائی کمیشنر ہے اسلام آباد میں ان کو بھی آپ اس طرح کی چیزوں سے آگاہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ان کو بھی ایک کوپی بھیجی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی نیوز پیپر نہ پڑ سکتے ہوں لیکن ٹرانسلیشن کر کے تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے مسائل ادھر کیا ہیں تو اس طرح سے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم باہر رہ کے کر سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل کیونکہ جو ازادی سے ہم بات کر سکتے ہیں ملک سے باہر رہتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کے لئے مشکل ہے چاہے وہ کوئی اس میں کوئی اپریشیئٹ اس چیز کو کرے یا نہ کرے کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے لوگ جو کسی لوکل کانسلر کو ملنے تو وہ سمجھ دیں کہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے یہاں پہ بھی آکے تو یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین جو اس ملک کے ہیں یا یورپ کے دوسرے ملکوں ان کو ساتھ ملا کے اپنی آواز کو مضبوط کرنا اور آواز بہتر طریقے سے اٹھانا میں سمجھ دوں کہ بڑی کامیابی ہے اور میں مورس صاحب کو اس چیز کا بالکل کریٹ دوں گا کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اس کے انتیجے سے اور کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن ہم بڑی چیز سے سمجھ دیں کہ اس کا ہماری کمیونٹی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور خدا آپ کو اس میں اور زیادہ کامیاب کرے تو اس میں یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ چونکہ پاکستان کے بڑی اچھے ریلیشنز ہیں چونکہ اب چونکہ ہم بریکسٹ کے بعد شاید ہمارا اتنا انفلونس نا اور کس طریقے سے ہم یورپین پارلیمنٹ ہے اس میں بھی اس چیز کو اٹھائے جا سکتا بالکل اٹھائے جاتا آپ دیکھیں کہ یوکے کے بعد ہماری سب سے بڑی جو کمیونٹی ہے یویسے تو خیر بہت دور ہے ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ جو ہالنڈ ہے یا بلجیم ہے یا اس کے بعد جرمنی فرانس جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان ایشیوز کو جائے ان ملکوں میں اٹھائیں اگر یوکے کے لوگ ان ساری چیزوں کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کرنے کی ضرورت بھی ہے اپنے اپنے ایم پی سے ملاقات کریں اور جا کے انہیں اپنے ان ساری چیزوں کو بتائیں اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں جیسے مورس صاحب کا اپنے والد یہ یہ بڑی اپریشیٹر والی بات ہے کہ اگر یہ اتنی ساری پین لے سکتے ہیں لے آئیں کہ جو لکھ پڑ سکتا ہو اور اچھے طریقے سے ساری کمیونکیشن کر سکتا ہو تاکہ بہتر طریقے سے ساری جاتے ہیں اور اگر ہم پتہ لگے کہ سارے کے سارے چودری بن جائیں گے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا اس میں بھائی یاسف میں مزید اضافہ کر دوں کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت ایسیل ٹیریف ریٹ ہیں جن سے یورپین یونین صرف کچھ ممالک کو دیتی ہیں اور اس کا فائدہ پاکستان کو ایکنامکلی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں سے بہت سی درامدات آتی ہیں جن پر وہ ڈیوٹی نہیں لگتی جی ایس پی ایس پی ایس پاس سٹیٹس جو باکستان کو دیا ہوا اور اس کا تعلق ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے ساتھ پاکستان کے مائنورٹیز کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ ہیومن رائٹس کے بارے میں کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور ریسنٹلی کچھ ایمی پیز جن کا تعلق اٹلی سے ہے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ یورپین کمیشن کو اس کو دوبارہ رینیو نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ مائنورٹیز یا ہیومن رائٹس امپرووڈ نہیں کرتے تو پاکستان کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اگر آپ اس طرح مائنورٹی کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی برامدات پر پڑتا ہے اور معاشی طور پر پاکستان کو بہت نقصان پہنچتا ہے بہت بہت شکریہ بھائی مورس چان اور بھائی چان باس کو ناظرین آج آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا امید ہے کہ آپ کے اس کو دیکھنے سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ پاکستان میں جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں جن میں ہمارے ساتھ توہین امیز اور حد تک امیز رویہ بڑھتا جاتا ہے کہ سویپر کی جاب نون مسلم کے لیے ہیں تو اس حوالے سے امید ہے کہ آپ جو بھی اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے کر سکیں گے کریں گے کوئی انفرمیشن ہے تو ہمیں ضرور پاس کریں ہم اس پر تاکہ آواز اٹھا سکیں ہمارے پروگرام کو اس طرح سے دیکھتے رہیے اپنی راہ ہمیں دیتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے اپنے ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں خداوند آپ کا حمین آصر ہو خدا حافظ